بھائی یہ ہے پینٹر اور یہ رہی ان کی شاپ سین یہ ہے کہ اس وقت ہمیں جانا ہے تو ہماری دکانیں وہ خالی پڑی ہوئی ہیں تو اس دکان پہ مجھے ایک پینفلیکس بنوانا ہے دکان کرائے پہ خالی ہے تو میں اپنے شادمان ہوم سے تھوڑی سی دوری ہے ایک شاپ ہے پینٹر کی وہاں آیا ہوں آپ اس پینٹر کی شاپ پہ آکے مجھے پتہ لگا ہی آبید بھائی ہوتے ہیں اور یہ آرٹ اور کالیگرافی کا جو ان کا ٹیلنٹ ہے وہ بڑا زودست ہے جو آپ دیکھا ہوگا جو اللہ کے نام اور آیتیں وغیرہ جو لکھتے ہیں وہ بھی ان کو آرٹ آتا ہے اور کبھی کبھر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے محلے میں ہمارے گلی محلے میں بہت سارے ایسے ٹیلنٹڈ لوگ رہتے ہیں جن کو پرموشنز کی ضرورت ہوتی ہے جن کو دنیا میں نام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ کرتے بھی ہیں لیکن لوگ آگے بڑھنے نہیں دیتے جیسے آپ کو پتا ہے نا پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو ابھی میں آیا تھا مجھے ایک پینفلیکس بنوانا ہے دکان کرائے پر کھا لیے تو وہ ابھی یہ بنا رہے ہیں اور اندر میں دکھاتا ہوں ان کی جو ٹیلنٹ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اور آرے نہیں آبید بھائی یہ دیکھیں مارش اللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں یہ بھائی ہمارے شادمان ہوم جو ہے نا وہیں پر قریب یہ اور یہ رہے آبید بھائی آبید بھائی کیسے آپ آبید بھائی یہ جو اس کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ آپ کے لینگویج میں آرٹ اینڈ کیلیگرافی اور یہ آپ کے ہاتھ کے بنائیوی چیزیں ساری ماش اللہ سے اور یہ اور یہ خراب ہونے والی چیزیں نہیں ہیں لائف ٹائم ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری پیاری سینری ہے زبردست یہ اس کو آپ اللہ کے نام یہ دیکھیں یہ آئیتیں اچھا یہ ایک نیا کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں اور یہ ایک ریسٹورنٹ ہے اس کے لئے یہ تیار کر رہے ہیں اچھا یہ کیا ہے آبید بھائی یہ قدیم یعنی چائنیز ریسٹورنٹ کی طرح سے یہ کام کر رہے ہیں تو یہ آئیڈیا آپ کا ہے یا انہوں نے بتایا ہے کہ اس طرح منانی ہے کیا کرنا ہے آپ کا آئیڈیا ہے تو یہ ریسٹورنٹ جو پرانے زمانے کے جو ریسٹورنٹ ہوتے تھے اس کو تخلیق کیا ہے اس دیکھیں آرٹ میں یہ دیکھیں آپ یہ دکھایا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے یعنی کہ یہ ایک سو تس ون ٹین بی سی عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سو تس سال پہل ہے یہ اس طرح کی ریسٹورنٹ ہوتے تھے اور اس کو آپ نے تخلیق کر دیا اپنے آرٹ کے ذریعے یہ ٹیلیڈیا ہے کتنے سال ہو گئے آپ کو یہ کام کرتے ہوئے یہ ساری زندگی لگتے ہیں ساری زندگی لگتے ہیں تو آپ کے گھروں پہ اور جو لوگ چاہتے ہیں اپنے گھروں پہ یہ چیزیں لگانا تو وہ آپ کو آرڈر دیتے ہیں اور کوئی آرڈر پہ تیار کرنا چاہے وہ بھی کرتے ہیں آپ یہ آرڈر پہ تیار ہوئی ہے اور ہمارا پینفلیکس دکان کرائے پہ خالی ہے وہ بھی تیار ہو رہا ہے آجا ہوئی یہ ٹائگر جو ہے نا یہ سترہ سال پرانی پینٹنگ ہے بھائی سترہ سال پرانی پینٹنگ دیکھیں یہ ٹائگر کو نے ہمارے میں بتاع کرتے ہیں یہ اپنے ہیں آپ کو یہ ٹیلن گے کوہ بھیم ہے یہ آرڈر پینٹنگ ہے کوئی پینٹنگ یہ کام ہوتا ہا ہے اور یہ دکان کرائے پہ خالی ہے اور یہ ان کے سانو آیا ہے یہاں تیاری کر رہے ہیں اور یہاں پنے پڑاanın کس کے میں لگتے ہیں پس کوئی آئےhol ب Bio دو بردس یہ کلر یہاں سے نکل رہے ہیں نمبر ایک لکھ رہے ہیں دو لکھ رہے ہیں سیل نمبر نہیں لکھ رہے ہیں بس رابطہ برابر والی دکان سے اگر نمبر لکھ دیا تو زندگی آراؤں ای آبید بھائی بھائی ہمارا بیران تیار ہو رہا ہے دکان کرائے پہ خالی ہے گھر کرائے پہ خالی ہے دو پینسلوں سے لکھا جا رہا ہے یہ دیکھیں ٹیلنٹ دیکھیں آبید بھائی گا پینٹر کی شاپ پہ آئیں گے تو بھائی بہت ساری چیزیں یہ ٹیلنٹ ہر کسی کے باس نہیں ہے اچھا ابھی پہ یہ جو دیواروں پہ پینٹنگ ہوتی ہے بنگالی جادو اور یہ جادو وہ جادو وہ بھی پینٹر ہی کرتے ہیں یا کوئی اور کرتے ہیں وہ پینٹر ہوتے ہیں رہ چلتے ہوئے پینٹر وہ بنگالی جادو مردانہ کمدوری کا علاج دیواروں پہ جو ہوئی ہوئے ہوتے ہیں اچھا اچھا اس کی کوئی کلاس فلاس ہوتی ہے اس پینٹنگ کو سیکھنے کے لیے اب تو میرا خال سے اتنا روزان نہیں ہے اس کام کا پینٹر میرا خال سے بہت کم لوگ ہیں جو بننا چاہتے ہیں پہلے اس کا دور زیادہ تھا اب تو ہر چیز دیجٹل ہو گئی ہے پینٹر پہ ساری چیز ہو جاتی ہیں اچھا یہ ابھی پینسل سے لکھ رہے ہیں دکان کرائے پہ خالی ہے یہ دیکھیں بھائی یہ دیکھیں یہ پینسل سے پہلے سو لکھا جا رہا ہے اور یہ بھائی بچپن میں میرا خال سے آپ ڈرائنگ میں ماسٹر تھے میرا سو میں سے 98 نمبر آتے تھے یہ لیے آتے ہیں منوہ کے پینٹر گیتے ہیں یہ پینسل سے ابھی لکھ دیا ہے یہ دیکھیں پینسل سے پورا لکھ دیا پھر اس پہ ابھی بقاعدہ کلر بھرے گا بیٹا بھرے گا بیٹا بھائی بیٹے کا بھی ٹیلنٹ دیکھیں راپتہ بھائی یہ دیکھیں بریش کتنے ہیں کتنے بریش ہیں یہ کلر بھلر یہ آگیا بھائی حمزہ اب حمزہ جو ہے اس میں رنگ بھریں گے زندگی میں جیسے زندگی میں کلر بھرتے ہیں بابا نے پینسل سے کیا اور ہمزہ کلر کر رہے ہیں کتنے عرصے میں سیکھتا ہمزہ یہ کام میں تو بھوکے ساتھ شروع سے لگا شروع سے تو سیکھ گئے نا کمپلیٹ آگیا ہے کام تقریبا اور کتنے عرصے میں سیکھتا ہے بندہ اگر کسی کو سکھایا جائے سکھایا جائے سکھنے آلے بھائی سکھنے آسام میں بھی سیکھ سکھتا ہے اور بھائی پینر پلیس ہمارا بینر کمپلیٹ ہو گیا ہے بس ہونے ہی والا ہے تکان کرائے پر خالی ہے اچھا بھائی 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 اس وقت ہم آبید بھائی کی شاپیں موجود ہیں جو ایک بہت زبردست ٹیلنٹڈ پینٹر بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں ابھی یہ ہمیں ماشاءاللہ لکھ کے دکھا رہے ہیں یہ دیکھنے ہوئی یہ ہم نے لگا ہی پہلے لائن پھر ہی آئیں یہ کوئی اسکیل ہو گیا رہا نہیں ہے یہ کھاٹ ملیا تھا مجھے میں نے کہا چلو اس پر میں لیں یہ ساری چیزیں حافظ بھائی کے ہاتھ کی ہیں اور ابھی یہ بھی تیار ہوگی ہے یہ سرحان اللہ یہ میرا بھائی ہے ماشااللہ یہ رہی ہے ماشااللہ یہ رہی ہے پورا بھی دھائیں نہیں دیئے یہ رہی ہے بھائی یہ رہی ہے اب اس میں اگر کلر بھرے جائیں تو کتنا خوبصورت لگے گا یہ ماشااللہ یہ رہی ہے یہ پورا ماشاءاللہ یہ ہے بھائی عابد بھائی کا ٹیلنٹ کیا باد ہے بھائی عابد اور یہ سب تمام چیزیں جو ہے نا یہ سب عابد بھائی کے ہاتھ کی ہیں ماشاءاللہ سب اس کو بنانے اس کو صرف فوکس کریں قریب سے پھر اس کے ٹیٹیل لگ رہے گی اچھا یہ والا کام دیکھیں یہ 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 ہاں ایسے چلائیں آپ دیکھیں اچھا اس پہ یہ دروش شریف بغا لیکھا بھائی کیا لکھا بھائی یہ حروف بنائیں یہ سب یہ دیکھیں evento کے حروف بنائیں یہ سب یہ سب ما حروف بنائیں یہ سب یہ آیت میں نے اکا ہے یہ اưởng آسم اونی کے سورٹ Просто لکھوں دکھیں السب Sail Chakras یہ اس صندوق کو تک کریں سب آج تخصے جاتے então ہائیں انہوں نے سب ما حروف مائستعلق بھی ماشاء اللہ سے یہ پوری آیت الگرسی لکھی بھی ہے سینٹر میں بھی آیت الگرسی لکھی بھی ہے اور سائیڈوں میں بھی حروب بنائے ہیں یہ اس کی قولیٹی ہے یہ آیت الگرسی لکھی بھی ہے اللہ ہم ہے پوری آیت الگرسی لکھی بھی ہے اور کوئی بھی اگر آرڈر پر بنانا چاہے تو آوید بھائی حاضر ہے اور فلیٹ کیا ہے فلیٹ کا نام کیا ہے یہ دکان ہے آپ کی سیما اپارٹمنٹ ہے سیکٹر ٹین سیما اپارٹمنٹ سیکٹر ٹین نارڈ کراچی نارڈ کراچی اور ہمارا بینر تیار ہوگیا دکان کرائے پر خالی ہے آج آو بھائی بھائی دکان کرائے پر خالی ہے اور رابطہ برابر والی دکان سے ہاں بھائی نمبر نہیں لکھویا ہے میں نے کیونکہ بھائی بھائی ہمارا بینر تیار ہوگیا یہ رابط دکان کرائے پر خالی ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے پرانے گھر اور وہاں پر یہ دکان ہماری شاپ پہ نا یہ لگانا ہے کیونکہ اچھا نمبر میں نے لکھا نہیں ہے کیونکہ نمبر پہ پھر کولے آنا شروع ہوتی ہیں تو برابر میں دکان ہے وہ خود ہی ڈیل کر لیں گے ابھی فلال یہ ہے کہ دکان کرائے پر خالی ہے یہ بینر ہم نے بنوالی ہے اب چلتے ہیں اپنے پرانے گھر پھائی ہم نے پرانے پرانے گھر لگا دیا دکان کرائے پر خالی ہے اور یہ لائنز میں دکانے ہمارے ہیں سب رینڈ پر دیوین ہیں ہائے موزہ کیا ہے کیا لکھا ہے موزہ یہ ہے اور راپتہ تو بھائی یہ دکان خالی ہے میں نے لگا دیا ہے اب فون نمبر نہیں دیا بھائی کیونکہ فون نمبر دیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا یہ یہاں پر بڑا والی دکان پر راپتہ جو بھی کرے گا اس کو دکان چاہیے ہوگا دے دیں گے تو یہ ساری دکانیں ہماری ہیں اور ہم نے رینٹ پر رہی ہیں تو ابھی چلتے ہیں اپنے گھر پر واپس دے بھائی